اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو گھر پر انٹی ایجنگ کریم بنانے کا طریقہ بتائیں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقہ سے آپ گھر پر جھریوں ختم کرنے والی کریم بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہہ سانی اپنے چہرے کی جھریوں وغیرہ سے نجات پاسکتے ہیں اپنی عمر سے کم نظر آسکتے ہیں اپنی عمر سے چھوٹے نظر آسکتے ہیں اس انٹی ایجنگ کریم کو استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی چہرے کی رنگت میں واضح نکھار آئے گا روز باروز آپ کے چہرے کی رنگت میں نکھار آتا جائے گا اور آپ کے چہرہ جو ہے وہ حسین اور پرکشش ہوتا جائے گا اس ریمیڈی کو اس انٹی ایجنگ کریم کو استعمال کرنے کے کسی بھی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہیں آپ اس کو بغیر جھجک استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی پریشانی کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس انٹی ایجنگ کریم کو بنانے کے لئے ہمیں کون کون سے اجزاء چاہیے سب سے پہلے تو ہم ناظرین شہد یعنی ہنی ون ٹیبل سپون لیں گے یوگرٹ یعنی دہی ون ٹیبل سپون گرام فلور یعنی بیسن ون ٹیبل سپون اور ایفیو ڈروپس آف آلیو آئل یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت چند کترے لیے ہیں زیتون کے تیر کے ایفیو ڈروپس تو یہ آلیو آئل ہے یہ ایکسٹرا ویرجن آلیو آئل ہے تو اسی طرح یہ ایکسٹرا ویرجن آلیو آئل میں نے فیو ڈروپس لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہمیں ایڈ کرتے ہیں ایک چمچ بیسن ایر کیا اسی طرح ناظرین یہ دہی فریزر میں رکھی ہوئی تھی اس طرح سے ایسی ہے تو ایک چمچ دہی ایڈ کر دی اس طرح یہ تقریباً ایک چمچ میرے پاس شہد بڑی ہے یہ بھی ایڈ کر دی ہے یہ آلماسٹ ایک چمچ بن گئی ہے تو ٹھیک ہے یہ آلماسٹ ایک چمچ ہو گئی اب آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ انہیں ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو ہماری جو ہے وہ کریم ریڈی ہو جائے گی ناظرین بلکل اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے ہم نے ایک چمچ بیسن لیا ایک چمچ دہی لی ایک چمچ شہل لی اور چند کترے زیتون کا تیل لیا اب ہم اسی اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لی ہے تو اب بلکل یہ آلماسٹ مکس ہو گیا ہے ناظرین سیم ایسے ہی آپ نے ایک چمچ بیسن لینا ہے ایک چمچ دہی ایک چمچ شہل اور اس میں چند کترے زیتون کا تیل آپ نے ملا دینے ہیں تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین بلکل یہ اس طرح ایک کریم بن جائے گی ناظرین یہ ہماری بہترین انٹی ایجنگ کریم ہے جسے آپ بہ آسانی گھر پر بنا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو روزانہ اتنی مقدار میں بنا لیں اسے بنا کر محفوظ نہیں کر سکتے کیونکہ بیسن جو ہے وہ کچھ دیر بعد کچھ عرصے بعد وہ جو کچھ گھنٹوں بعد سمیل کرنے لگتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسے تازہ بنائیں اور اس کے بعد آپ اسے چہرے پر لگائیں اور تیس منٹ چہرے پر لگا رہنے دیں ناظرین اسے جب آپ کو لگائے ہوئے چہرے پر تیس منٹ لگائے ہوئے تیس منٹ گزر جائیں تو آپ اپنا چہرے نیم گرم یا تازے پانی سے دھو سکتے ہیں ناظرین بلکل یہ اسی طرح بنے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نہ یہ زیادہ سخت ہے اور نہ ہی یہ زیادہ پتلی ہے یہ گاڑی سی ہے بہ آسانی یہ چہرے پر ٹھہر جائے گی اور یہ اپنا اثر دکھائے گی بلکل ایسے ہی آپ نے بنانا ہے اور آپ ریزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے انٹی ایجنگ یہ بہترین انٹی ایجنگ کریم ہیں چہرے کی جھوڑیاں جو صرف اور صرف سات دن میں انہیں ختم کر دے گی سات دن میں آپ کو واضح فرق دکھائی دے گا آپ اسے ضرور استعمال کیجئے گا لازمی سے آزمائیے گا ناظرین اور خاص طور پر وہ لوگ جو چہرے کی جھوڑیوں سے پرشان ہیں جو چہرے کی جھوڑیوں کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑے دکھائی دیتے ہیں انہیں بھی اس کریم بنانے کا طریقہ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ سب بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اس انٹی ایجنگ کریم کو استعمال کرتے ہوئے چہرے کی جھوڑیوں وغیرہ سے نجات پا سکیں اور اپنی عمر سے بہت سانی کم عمر نظر آسکیں ناظرین مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ